فخرِ بلوچستان، تمام مذہب کے رہنماء، اقواموں کے رہنماء، مظلوموں کے رہنماء، ماہوں کی پکار قائدِ بلوچستان، سردار اختر جان مینگل کو دعوتِ کباب لینا خاندار کہ آپ کے اپنے پیالات سے حضاب کریں مارے بلوچستان بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس شمولیتی پرگرام میں تشریف ہوا بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی ساتھیوں بلوچستان بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی دوستو آج کی اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے بین پی بی ایس او کے ساتھیوں بلوچستان نیشنل پارٹی کے صوبائی اور قومی اسمبلی سے تعلق رکھنے والے منتخب نمائندگان بزرگوں ساتھیوں صافیہ ازرات مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے دوستو اس سے پہلے کہ میں تقریر کا آواز کروں میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی کابینہ مرکزی کمیٹی اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے ایک عام کارکن کی طرف سے موتبرین کا نام لے کر جس میں وڑے راتا محمد لانگو میر حبیب الرحمن لانگو حاجی نیال خان مینگل رئیس عزیز اللہ عبدالسحمد یوسف زئی ٹکری محمد عیوب سمالانی عبدالنبی دوداز زئی عبدالحلیم لانگو مولوی حاجی محمد اکبر یوسف زئی حاجی عبدالرشید اور محمد موسیٰ لانگو ان تمام موززین کو بلوچستان نیشنل پارٹی کے ساتھیوں کے طرف سے بلوچستان نیشنل پارٹی میں شمولیت کرنے پر میں دل کی گیرائی سے ان کو برائیٹی پارا بخیرٹ پاو بلوچست پارا وشت کشین ہم اور ٹکری صاحب بین وائی ایم کی دوران جو اکھٹے تھے اس سے پہلے وہ بی ایس او میں تھے ہم بین وائی ایم پی بین وائی ایم سے جو بین ایم بنی دعا سلام تھا ایک پلیٹ فان پر ہم نے سیاست کی پھر وقت اور حالات اور سیاست کے بونچال نے سیاست کے زلزلن نے جو ہے ایک درادے ڈال دی جس سے ٹکری شفقت اس پار ہو گئے اور ہم اس پار ہو گئے لیکن آج میں سمجھتا ہوں ٹکری صاحب نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے چھبیس سال اپنے ضائع کیے نہیں ٹکری صاحب آپ نے ضائع نہیں کیے آپ نے ان چھبیس سالوں میں ایک تجربہ حاصل کیا کہ کون بلوستان کی وجود کون بلوستان کی ننگ و ناموس کون بلوستان کی عزت و غیرت اور کون بلوستان کی حقوق کی جد و جہد کر رہا ہے اور وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے ہر وقت بلوستان کے نام کو جو ہے اسلام آبواد کی منڈیوں میں جو سودا کیا آج آپ کو یا کل آپ کو اس کا احساس ہوا ہم آپ کی اس احساس کو جو ہے قدر کی لگات سے دیکھتے ہیں اور ہمیں ہم آپ کو پھر بلوستان نیشن پارٹی کی پلیٹ فارم پر ان ورکروں کے اس جمع غفین میں جمع غفین میں آپ کو پھر خوشاندید کہتے ہیں جس طرح میرے ایک ساتھی نے یہاں پہ کہا ہے کہ میری خود جو سیاست کا میں نے آغاز کیا ہے انیس سو اٹھاسی میں اٹھاسی سے لے کر دو ازار نو تک جو اقتدار کے دور ہم نے دیکھے ہوں وہ میری اپنی حکومت جس کی مدد سولہ ساتھ تھی اور وہ سولہ مینے سے میں مشرف کے سولہ ساتھ سمجھ گئے ان سولہ مینوں میں کس طرح وہ سولہ مینے کی حکومت ہم نے گزاری اور اس کے علاوہ جو نو مینے کی والد محترم کی جو حکومت تھی پوری ہماری قوم پرستانہ سیاست کی جو دور اقتدار رہا ہے وہ نو مینے اور سولہ مینے باقی ستر سالوں میں ہمارے اکابرین ہیں وہ جو آج زندہ سلامت ہیں ہمارے وہ دوست جو شہید کر دیئے گئے ہمیں ارے وہ اکابرین جو آج اس دنیا میں موجود نہیں ہیں خدا ونطالہ ہم کو جنت الفردوس میں جگہ دے انہوں نے اپنی تمام تر زندگی اس ملک کی سیاست میں ایک اپوزشن کا کردار ادا کیا اور کیوں کیا وہ اپوزشن کا کردار کیا وہ ہم سے زیادہ لائق نہیں تھے کیا آج جو برسل اقتدار ہیں یا ان سے پہلے جو برسل اقتدار تھے کیا وہ ہمارے بزرگ ان کی طرح اہل نہیں تھے کہ حکومت کر سکیں لیکن اس ملک میں حکومت کے بدلے کچھ آپ کو دینا پڑتا ہے یہاں پر ہمیشہ ایک ترازو کے پلڑے میں ایک طرف حکومت رکھی جاتی ہے ایک طرف لوگوں کے ضمیر رکھے جاتے ہیں تو آپ کو سودے کی جو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ اپنے ضمیر کا سودہ کرتے ہیں یا حکومت اس کے بدلے میں لیتے ہیں اس وجہ سے ہمارے قابرین نے اپنے ضمیر کو ترجی دی اپنے قومی حقوق کو ترجی دی اپنے ماں و بینوں کی ننگ و ناموس کو عزت بخشی اور آج بھی اگر وہ ہمارے اس مجمعے میں شامل نہیں لیکن ان کا نام ان کا دوست اور ان کا دشمن بھی عزت سے لیتا ہے لیکن اس دوران بڑے بڑے حکمران آئے جنہوں نے دس دس سال اس ملک میں حکمرانی کی اس صوبہ پہ حکمرانی کی دنڈے کے زور سے انہوں نے حکمرانی کی پیسے کی لالت سے انہوں نے حکمرانی کی لیکن آج ان کا نام کوئی لینے کیلئے تیار نہیں اگر اس طرح کی اپوزشنیں ہمیں یہ شوق کیوں ہوتا ہے اپوزشن پیٹنے میں مجھے لوگ کہتے ہیں اکثر مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی میں آنا چاہتے ہیں لیکن خوف درم محسوس ہوتا ہے میں نے کسی اس کا درم محسوس ہوتا ہے اب جو اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا کچھ ہمارے بلوسان کے امینے سے تو میں نے ان کو ہاتھ سے پگڑ کے لیا ہے اس طرح کا مسئلہ ہے آؤ ساتھ دو کہتے ہیں دل تو بہت چاہتا ہے لیکن درم لگتا ہے ہمیں مار دیں گے تو میں نے کہا اکیلے میں ہم بھی مریں گے اکیلے میں تم بھی مرو کیا مزا آئے گا جب ہماری اجتماعی جنازے اٹھیں گے لیکن شاید ہمارے اجتماعی جنازے ہمارے ہی نصیب میں ہیں ہمارے ورکروں کی نصیب میں ہیں لیکن آج ان کے محل آج ان کے علی شان بنگلے بھی ہمارے ورکروں کے قبروں سے جو ہے ہماری ورکروں کی قبریں جو ہیں ان سے ہمیں عظیم دکھتی ہیں آج ضرورت اس بات کیے لیکن صاحب ہمارے جس طرح کہ آپ نے کہا کہ اعترام عزت یہاں پہ ہمارے سب شیاسی ورکر بیٹھے ہوئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ قبائلی بھی ہوں گے مختلف قبائل سے ان کا تعلق ہے مختلف علاقوں سے ان کا تعلق ہے مختلف زبانوں سے ان کا تعلق ہے مختلف فرقوں سے بھی ان کا تعلق ہوگا مختلف اقوان سے بھی ان کا تعلق ہوگا لیکن وہ یہ بات دنکے کی چوٹ پر کہیں گے کہ بلوستان نیشن پارٹی میں اگر ان کو روزگار نہیں ملا بلوستان نیشن پارٹی میں ان کو اگر مرات نہیں ملی لیکن عزت کے جو ان کو امبار ملے بلوستان نیشن پارٹی ہی تعلق ہے اس کی انگریزی میں کہتا ہے کہ اس کی لیمٹ کیا ہے کہتا ہے سکائز در لیمٹ ہمارے یہاں عزت احترام اور غیرت کا پیمانہ جو ہے وہ زمین سے لکے آسمان تک ہے اتنی عزت ہمارے پاس ہے اتنی عزت ہم دینا بھی جاتے ہیں اور اپنی عزت اور اپنی غیرت کے لیے اس عزت کے لیے مرمٹنا بھی جانتے ہیں آج آپ کی بلوستان نیشن پارٹی میں شمولیت نہ کہ صرف میرے لیے بلوستان نیشن پارٹی کے مرکزی دوستوں کے لیے بلوستان نیشن پارٹی کے عام ورکروں کے لیے اس صدق تک حوصل آفظہ ہے کہ اپلشن میں رہتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ جب لوگ شامل ہوتے ہیں تو آپ اس یقین نہیں کرتے کہ ہم نے جو قدم اٹھائیں اور ہمارا دل اتنا مضبوط سے مضبوط تر ہو جاتا ہے ماں و بینوں اور بزرگوں کی دعاوں سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ اقدام جو ہم کرنا چاہتے تھے آپ کی دعاوں اور آپ کی تعاون اور کمک سے جو ہیں ان کے لیے ہم سخت سے سخت قدم اٹھانے کے لیے بھی تیار ہوں گے اس سے ناکہ صرف بلوستان نیشن پارٹی کی مضبوط ہوگی لیکن بلوستان کی سیاست میں جو ایک عام تبدیلی آئے گا اور اس تبدیلی سے مجھے یہ پکا یقین ہے کہ وہ حریف وہ مخالفین جو ہے وہ خائف بھی ہیں وہ خوف زدہ بھی ہیں لیکن بغیر کسی کی پروہ کیے ہوئے ہمیں اس پلیٹ فارم کو جو ہمارے اکابرین کے اور ہمارے شہداؤں کی قربانی سے ہمیں نصیب ہوا ہے اس کو مزید مضبوط سے مضبوط تر بنانا ہے اور بلوستان نیشن پارٹی کا جال پورے بلوستان میں چاہے وہ بلوچ علاقے ہوں چاہے وہ پشتون علاقے ہوں چاہے وہ ہزارہ ہوں دوستوں سے تعلق رکھنے والے ہوں یا سیٹلر ہوں ان علاقوں میں اس طرح پھیلانا ہے کہ یہاں پر ہر کوئی بلوستان نیشن پارٹی کا نام لیتے ہوئے اٹھے بھی تو بلوستان نیشن پارٹی کا نام ہو سوتے وقت بھی اس کو بلوستان نیشن پارٹی آتا ہے رکاوٹے تو بہت ہوں گے تکلیفیں ہم نے برداشت کی ہیں برائیٹی پھارے کے پھر غام اگر صداں گد لے گے بڑا بھائی تریت کر دیں تو دس ان ان تریت کریں گے چونکہ مخالفین کا کام مخالفت ہوتی ہے چاہے آپ مصبت کام کریں وہ مخالفت کریں گے چاہے آپ منفی کام کریں وہ مخالفت کرتے ہی رہیں گے مجھے یاد ہے نواب اکبر خان بھگتی کی جب شہادت ہوئی پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اسمجیوں سے استیفہ دینا ہے یہ الزام لگایا گیا کہ یہ اپنی سیاست کو چمکانے کیلئے جو استیفہ دے گئے اور اس مجھوے میں ساجی صاحب گواہ ہیں ہم نے ان لوگوں کو بھی دعوت دی کہ آپ بھی اپنی سیاستہ کے چمکائیں استیفہ دیں لیکن اوڑ کی استثقائیں کاش کے وہ دل آپ کی میزان چوک پر ملتا یا جنات کے کسی روڈ کے کسی دکان پر ملتا ہم ان کو ادار پر لے کے دیتے لیکن انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا جب مشرف کے دور میں بلوستان نے ہونے آلے آپریشن کے خلاف ہم نے گوادر سے کوئیٹہ تک لانگ مارچ کا اعلان کیا کہا کہ جی یہ اگلے الیکشن کی تیاری کر رہا ہے جب مجھ سمیت سات سو سے زیادہ ہمارے کارکنوں کو پابلے سلاسل کیا گیا کلی کیمپ میں جو ان کو ٹوچر کیے گئے اس وقت بھی ہمارے دوست جو ہیں اپی بلوچی عزت و غیرت کی تھا تھے ان ٹوچروں کو برداشت کرتے ہوئے اپنے زبان سے اوف نہیں کر رہے تھے انہی میدانوں میں وہ کہا رہے تھے کہ جی یہ وزارت عالیٰ قہومی دوار پورن میں جا رہا ہے وہ وقت بھی گزر گیا جب میں جلاوتنی ترک کر کے مسنگ پرسنز کے حوالے سے سپریم کو آیا اس وقت بھی انہوں نے یہ پروکنڈا کیا دوہزار تیرہ کے الیکشن میں جب میں آیا جب جیل سے میں چھوٹا تو انہوں نے یہ پروکنڈا کیا کہ جی اب اس کو جو ہے وزیرعالہ بنائیں گے لیکن وزیرعالہ کون بنا وہ بھی تاریخ کے اور آپ جو ہے اس کا ثبوت دیں گے اب بھی جب چھے نکات ہم دیکھے مرکز کے پاس گئے اب بھی انہوں نے ہمارے خلاف پروکنڈا نہیں کیا کونسا ایک وہ دن گزر تھا کونسا ایک اخبار گزر تھا جس میں ہماری مخالفتوں کی جو ہے شہ سرخیاں نہیں لگنی براینہ مسائلہ سے اسے بزرگوں کا سس وزیفہ کرے کے چھڑا اور آئی تپارے انت دینن تمانوس چلہ کشے سے وزیفہ کریں گے چیز ویال ہم اکیو اللہ کیا تکھے وہ وزیفہ اس کے وہ حسدیس اور آئی تک پیشنٹ تولوں کا سخنا کے بندہ اس بال کر سکائے گے جکٹر سیگر ارے تو بس پائے نیت چھڑ وزیفہ کیسے وزیفہ کیسے چلہ کشے سے چل دے کمران پیشن پیسے بزرگ گھموت اس کے بال کرسے نہ کر پائے اوہ دے قناس پائے اوہ قنات کر پائے بددخت ہموئی اسٹ پائے ہمو نی اسٹ پائے ہمو خاطر خلیمو بچے چوٹ چوٹ بان کریں اب ہم جو بھی کریں چاہے ان کے سروں پر ہم سرخات کے پر بھی لگائیں تو وہ کہیں گے یہ پر بھی نکلی لیکن ہمیں ان کی پرواں نہیں ہے ہمارا ضمیر مطمئن ہے ہم جو کچھ کر رہے ہیں اپنے عوام کے لیے کر رہے ہیں اپنی ماں و بینوں کے لیے کر رہے ہیں اپنے بلوچستان کی درتی کے لیے کر رہے ہیں اور اس کا جواب دے مجھے ہے میں جواب دوں میرے کارکن جواب دیں تو بلوچ قوم کے لیے جواب دیں کسی بلوچستان کے سوداجروں کے فانم جواب دیں ہمارے بلوچستان افضل جاں قدم پڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں ان چھے نکاتوں میں سے مجھے کوئی ایک نکتہ ایسا بتایا جائے جس میں یہ لکھا ہو کہ اس سے فائدہ صرف اور صرف بلوچستان نیشن پارٹی کو ہوگا ان نو نکات میں سے مجھے کوئی ایک یہاں کا دانشور جو اپنے آپ کو انٹیولکچل کہتے ہیں دانشور کہتے ہیں جو لکھتے ہوئے نہیں تھکتے ان میں سے کوئی ایک نکتہ یا ایک الفاظ یہ ثابت کر آیا ہم پہ کہ اس میں صرف ہم نے بلوچستان نیشن پارٹی کے لئے مرات حاصل کی مسنگ پرسنٹ سے کیا میں نے صرف بلوچستان نیشن پارٹی کے گمشدہ لوگوں کی بازیابی کا دعویٰ کیا ہے کیا میں نے صرف بلوچو کی مسنگ شدہ لوگیں ان کے دعویٰ کیا ہے کیا میں نے صرف ایک خطے یا ایک زلے کے مسنگ پرسنٹ کے لوگوں کا بازیابی کا دعویٰ کیا ہے نہیں پورا بلوستان جس میں بلوچ بھی شامل ہیں جس میں پشتون بھی شامل ہیں جس میں ہزارہ بھی شامل ہیں جس میں سنی بھی شامل ہیں جس میں شیعہ بھی شامل ہیں ہم نے تمام کی بازیابی کا مطالبہ کیا ہے تمام ابائل چاہے ان کا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہو کسی بھی تنظیم سے ہو ہم نے اکرانوں کے سامنے یہ نکتہ رکھا ہے کہ اگر وہ بے گناہ ہیں تو ان کو فل فور ریا کیا جائے اگر وہ کسی بھی جرم میں کسی بھی کرائم میں ملوث ہیں تو آپ کے نیشنل ایکشن پروگرام کے تحت جو ہے ان کے خلاف جو ہے کیسز کیے جائیں نیشنل ایکشن پروگرام ہے کیا اور یہ کب وجود میں لائے گیا بدستہ کی جو حکومت میاں ناوہ شریف کی جو حکومت تھی اس صوبے میں ان کے اتیادیوں کی حکومت تھی اور یہی اتیادی وہاں مرکز میں جو ہے ان کے وزیر تھے مشیر تھے ان کی موجودگی میں اس حکمرانی کی تہہ شدہ پالیسی کے تحت اور اس میٹنگ میں ماں سوائے بلوثان نیشنل پارٹی کے پاکستان کی تمام پارلیمنی پارٹی اس کو دعوت دی گئی تھی اور جنہوں نے بیٹھ کر اس پر اس کاغذ پر اس ڈاکومنٹ پہ دسخت کیے کہ نیشنل ایکشن پروگرام کو ترطیب دیا جائے تو آج ہم اور اس میں موجودہ حکمران اور گزشتہ حکمران شامل ہیں آج کی اپوزشن اور کل کی اپوزشن اس میں شامل ہے کہ ان لوگوں کو اگر وہ کسی بھی جرائم میں ملوث ہیں نیشنل ایکشن پلان کے تحت ان کے خلاف گروہ کی جائے اس میں ہم نے تو قتل یہ نہیں کہا ہے کہ اگر کوئی جرائم میں ملوث ہے آپ اس کو چھوڑ دیں لیکن کم سے کم ان کے ورساؤں کو تو یہ پتا چلے کہ وہ زندہ ہے یا مار دیا گیا ہے ان کی ماں و بینوں کو کم سے کم یہ تو پتا چلے کہ وہ ماں ابھی تک اس کا سہارہ زندہ ہے یا مار دیا گیا ہے وہ بیوی اس کو پتا چلے کہ اس کا شوار زندہ ہے یا وہ بیوہ ہے یہ تو حق ہر انسان کو ہے میں صرف اسلام کی بات نہیں کرتا ہوں دنیا کے وہ ممالک جو اس ان کے اور مذاہب ہیں ان کو جب یہ حق دیا جاتا ہے بہت سید ایک مسلمان کیا ہم بلوچوں کو بلوستان میں رینو والوں کو یہ حق نہیں کہ ہم جاننا چاہتے ہیں آپ چاہے ان کو سزا دیں آپ نے نوروستان اور اس کے ساتھیوں کو جو ہے سزائن موت دی لیکن کم سے کم ان کی لاشت ان کو پہنچائی دی گئی تھی ہمیں بھی یہ بتایا جائے اگر وہ کسی بھی جرام ملوست سے اب ہندوستان سے آئے وہ پکڑے ہوئے جو جاسوس ہے کل بوشن اس کی رشتہ داروں کی ملاقات کرائی جاتی ہے اس کو آپ ٹی وی پہ دکھاتے ہیں کہ وہ زندہ سلامت ہے کیا ہمارا اتنا بھی حق نہیں کیا ہمارے لوگوں کا اتنا بھی حق نہیں بتتا کہ ان کو بتلائے جائے کہ وہ زندہ سلامت ہے نہیں آپ کو یاد ہوگا نواب اکبر خان بوبدی کی شہادت سے پہلے تمام قوم پرس پارٹیوں نے ایک ہی نعرہ لگایا تھا سائل اور وسائل ان چھے نکات میں آپ کا سائل بھی ہے آپ کے وسائل بھی ہیں آپ کا سائل گوادر میں جو ہے آپ کی جو ہمیں ایک خطرہ یا خدشہ محسوس ہو رہا ہے کہ ترقی کی آڑ میں ہمیں اقلیت میں تبدیل نہیں کیا جائے گا تو وہاں پر قانون سازی کی جائے اور اس قانون سازی کے تحت باہر سے آنے والے لوگ چاہے گوادر سے ہٹ کر کوئی بھی زلہ ہو چاہے وہ زلے تربت کا زلہ ہو خوزار زلہ ہو پنجگور ہو کوئٹہ ہو کہیں کا بھی بلوسان کوئی بھی علاقے ہو ماں سوائے گوادر کے کسی کو بھی یہ حق نہ ہو کہ وہ وہاں کا شناختی کارڈ بنا سکھ ماں سوائے گوادر کے کسی کو بھی یہ حق نہ ہو کہ وہاں پر جو ہے ووٹ کاسٹ کر سکے یہی وہ سائل وہ سائل کا جو نعرہ تھا نہ ہو اب اکبر بگٹی نے لگیا تھا ہم نے اس کو چھے نقاط میں ایک جامعہ انداز میں حکمرانوں کے سامنے پیش کیا جب ہم اسلامواد میں بلوسان کا مسئلہ ہر وقت پیش کرتے ہیں سوہ شام بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بلوسان کا مسئلہ ہے کیا تو ہم ساتھیوں نے جب ہم اسلامواد میں تھے اسمبلی کے اجلاس میں اپنی تقریر میں میں نے سپیکر قومی اسمبلی سے یہ گزارش کی کہ بلوسان کا مسئلہ ایک سیاسی مسئلہ ہے نہ ہی سرمچاروں کی بندوق سے یہ حل ہوگا نہ ہی چھاہنیوں کی توپوں سے یہ حل ہوگا یہ مسئلہ پہلے بھی حل ہو سکتا تھا باتشیت کے ذریعے سے سیاسی طریقے سے اب بھی یہ مسئلہ حل ہوگا سیاسی طریقے سے اور آج بھی اگر حل نہیں ہوا کل کے دن بھی اگر اس کو حل کیا جائے گا بھی کل بھی اگر یہ مسئلہ حل کیا جائے گا تو سیاسی باتشیت کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے تو ہم پھر یہ حکومت سے یہ کہتے ہیں اور اس کے لیے میری گزارش پر سپیکر کومی اسمبلی نے جو ایک کمیٹی بنائی تمام پارلیمانی پارٹیوں کی کہ وہ آئیں گے وزٹ کریں گے بلوستان کا دورہ کریں گے وہ تمام طبقے فکر سے تعلق رکھنے والے چاہے وہ سیاسی پارٹیاں ہوں چاہے ٹریڈ یورینز ہوں چاہے ہمارے نوجوان ہوں سٹوڈنٹس ہوں ہمارے چمبر آف کامرس کے لوگ ہوں ہمارے وقلان ہوں مختلف علاقوں میں دورہ کر کے وہ خود اس بات کا جائزہ لے گئے کہ اس پہ کسوروار کون ہے بلوستان میں بسنے والے لوگ کسوروار ہیں یا یہاں کے حکمانوں نے اپنی غلط پالسی اور اپنے اقدار کو بچانے کے لئے ہر وقت بلوستان کو جو ہے بلی پہ چڑھایا ہوا ہے وہ خود آکے اس کا جائزہ لیں اور وہ ایک رپورٹ ترتیب دیں اور وہ رپورٹ سب کے لئے قابل قبول ہوگی اگر یہ گناہ ہم نے کیے ہیں تو میرے خواہد میں اس سے لذت دار گناہ کوئی ہوئی نہیں سکتا یہاں پہ آج کافی نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ سے بھی میرے گزارش بلوستان کی ذمہ داری بلوستان بلوستان کا ذمہ کسی ایک فرد یا ایک پارٹی پر آئید نہیں ہوتا یہ سب ہم اس معاشرے میں بسنے والے اس خطے میں بسنے والے ہم سب اس کے کردزہ آ رہے ہیں اور یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے سیاسی لوگ اپنے بحصول سیاست کے ذریعے سے بلوستان کے مسئلے کو آگے لے جانے کی کوشش کریں ہمارے محتبرین ہمارے نوجوان ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے میرے بی ایسو کے نوجوانی آپ پر بیٹھے ہوئے ان سے میں نے ہر وقت یہ بات کہی ہے کہ سیاست ہمیں کرنے دو آپ لوگ اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیں اور آج ملک دنیا جو ہے کمپیٹیشن کے اس دور میں پہنچ چکی ہے کہ نہیں وہاں پر آپ کو آپ کی محتبری کام دے گی نہیں آپ کو آپ کا نام کام دے گا نہیں آپ کا آپ کا علاقہ کام دے گا جب تک کہ آپ اس میار پر پورے نہیں اترکتے میری تو بی ایس او کے دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ ایک موہم شروع کریں پورے بلوستان میں جو ایک ناسور ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں نکل کا سیاست کو آپ چھوڑیں کہ آج کے دور میں جدید دور میں بلوستان کی جو ہے اکیسویں صدی میں سیاست کس طرح کرنے چاہیے وہ مجھ پر چھوڑ دیں آپ لوگ ایک موہم شروع کریں پورے بلوستان میں کہ نکل کے خاتمے کے لیے کس طرح کے جو ہے سخت اقدامات کرنے چاہیے جو بھی آپ کا مرکزی رکون کیوں نہ ہو آپ کا کارکون کیوں نہ ہو اگر وہ اس ایک قومی جرم میں ملوستے تو اس کے ساتھ بھی آپ وہ سلوک کریں گے اس کو کسی بھی طور پر نہ بخشا جائے یہ نہ ہو کہ اس نے آپ کا بیج لگا دیا ہے اور وہ کتابیں جو ہیں باٹ اگزامیشن کے دوران جو ہے اس کی ذمہ داری ہے نہیں آپ کو کل یہ کرسی جو آج آپ نے سنبھا لیے کل آپ لوگوں کو سنبھا لیے اور جب تک کہ اس نکل کا خاتمہ ہم نے نہیں کرنا تب تک نہیں کر سکتے ہم آگے نہیں بڑھ سکے اور میرے محتبرین یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس سے علاوہ ایک ناصور جو ہم نے ایک پلاننگ کی تیج ایک مقصد کے تیج پھیلایا جا رہا ہے منشیات کا بلوشان نیشن پارٹی کے ہر کارکوں کو ہر ذمہ دار کو میں یہ ذمہ داری دیتا ہوں کہ ایک تبلیغی اجتماع کے طور پر اپنے گلی کوچوں میں اپنے علاقوں میں منشیات کے خلاف جو ایک مہم شروع کریں ہم ایک باوکار عزتدار اور ایک تعلیمی یافتہ قوم بننا چاہتے ہیں اور جب تک کہ ان ناصوروں سے ہم نے چھٹکارہ حاصل نہیں کیا ہم جو ہے ایک قوم بننے کے جو ہے قابل نہیں ہو سکتے اور لائق نہیں ہو سکتے ہم اپنے اردگرد حالات کو دیکھیں اگر ہم نے ان کو محسوس نہیں کیا جو ہمارے رہوں میں ایک زہر کی طرح پھیل رہا ہے ہمارے اردگرد کے حالاتوں کا ہم اندازہ لگائیں آج جو انٹرنیشنل حالات یہاں پہ آ رہے ہیں جو بادل یہاں پر منڈلا رہے ہیں اگر بیسیت ہم نے قوم اکٹے ہو کر ان کا مقابلہ نہیں کیا نہ یہاں پر ہم رہیں گے نہ یہ قوم رہے گی نہ ہی بلوستان دے گا آج دنیا کی تیسری جنگ کا جو سنٹر پوائنٹ ہے اس کو بلوستان کو پھر ایک بار جو اس کو سلیک کیا گیا ہے آج پھر دوسرے ممالک کی جنگوں کا ادہ جو ہے بلوستان کو بنایا جا رہا ہے اس کے لیے یہ ہمیں جو سب بندی کرنی ہوگی اپنے اندر اتیاد قطع نظر ہمارا کس پارٹی سے تعلق ہو لیکن جب اس طرح کی ایک خانہ جنگی جو آنے والی ہے ایک عالمی جنگ آنے والی ہو ہوگی تو اس کے لیے جو ہے ہمیں کمر بستا ہونا ہوگا انہی الفاظوں کے ساتھ میں پھر ٹکری صاحب کا شکریہ دا کروں گا آج چونکہ صافی حضراتوں کا یومیسیہ ہے ان کے ساتھ ازارے یکجیتی کرتے ہوئے برخانہ آپ لوگوں نے بھی یومیسیہ منائے ہیں کیسا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے برحال ہماری اندردیاں ہمارا تعاون پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ رہے اور انشاءاللہ اس قلبی یہاں پر جو مجمع تھا اس میں میں نے کہا ہے کہ آپ نے ہمارے دکھوں کو نظر انداز کیا لیکن ہم آپ کے دکھوں کو نظر انداز انشاءاللہ نہیں کریں گے انہی انفاتوں کے ساتھ تمام مزوزین کا اکری شفقت اور ان کے ساتھیوں کا میں شکر بزاروں میں نطور دیکھوں کو موسیقی